رمضان کے روزوں دس مہینے ہوگا تو دس مہینے پلس ٹو تو یہ تقیبیں بارہ مہینے ہوگئے اور اسی طرح سے یہ پورا سال راؤن ہوگا اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی پیدا فرمائی ہے ہمارے لئے کہ ہمیں یہ روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمارے پاس ٹائم ہے ہم رکھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو اتنی حمد دی ہے اتنی طاقت دی ہے تو آپ یہ کائنڈی روزہ ضرور رکھیں میں آپ کو اس کے بارے میں جس نے رمضان کے روزوں کے بعد چھے روزے شبوال کے رکھے تو جیسے کہ اس نے پورے سال کے روزے رکھے تو میری آتمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنی طاقت کے حساب سے اپنی آسانی کے حساب سے آپ ایون شبوال کے پورے مہینے میں کسی ٹائم بھی یہ روزے کمپلیٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ پورے روزے چھے چھے کے چھے روزے اکھٹے رکھیں آپ ان کو جو ہے وہ ہر ہفتے دو روزے بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ کا اگر پوسیبل ہو سکے جو چاند کے حوالے سے جو تیرہ چودہ اور پندرہ جو تاریخ ہوتی ہے ہر مہینے کی جس کو ایام البید بھی کہا جاتا ہے تو اس میں آپ یہ روزے بھی رکھ سکتے ہیں تو آپ کو ڈبل سواب مل جائے گا ایک تو یہ ہے کہ آپ کو ایام البید کا سواب بھی مل جائے گا اور آپ کو شبوال کے روزے رکھنے کا سواب بھی مل جائے گا تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بھی یہ روزہ رکھنے کی پرینٹس کریں گے میں بھی اپنی طرح سے کوشش کرتا ہوں آخر میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ جو شخص بھی اس کو کنٹینیوسلی پرینٹس کرتا رہے گا آپ نے مثلا اس سال میں رکھے ہیں اور اس کے بعد آپ اگلے سال رکھتے ہیں پھر اگلے سال رکھتے ہیں اور ساری زندگی رکھتے رہتے ہیں تو آپ یہ ساتھ یہ دیکھیں کہ آپ اس ساری زندگی روزہ رکھنے کا سواب مل جائے گا اگر ہم چاہیں بھی ہے تو اپنی طرف سے ہم ساری زندگی روزہ نہیں رکھ پاتے لیکن اللہ تعالی نے کتنی خوبصہ طریقے سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں گائیڈ لائن پہنچائی ہے کہ ہم یہ روزہ رکھ کے ساری زندگی روزہ رکھنے کا سواب کما سکتے ہیں تو میرے لئے دعا کیجئے گا میں بھی آپ کے لئے دعا کروں گا بہت شکریہ